ایران میں ایک لکڑا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا وہ لپنیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارہ کیا کرتا تھا ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائی کی گھر سے سرگر سرگا ہو جب لڑکی سرگر سرگانے کیلئے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھے اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کہ لڑکی نے دروازے سے بھارا کر سرگر بجھا دی اور پھر سرگر سرگانے کیلئے اندر چلی گئی یہ اس لیے کہ شاید آپ کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کیلئے دے دے مگر آپ بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی لڑکی مایوس کر چلی آئی جب باپ کو سگرٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگرٹ خود پی آئی اور کہا نہیں بابا جان ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھے اور میرے عورت کلیجی کھانے کو چاہا رہا تھا اس لیے میں باہر سگرٹ کو بجھا کر جلانے کیلئے جاتی تھی کہ شاید مجھے عورت کلیجی کھانے کیلئے دے دے مگر اب بھی اس نے مجھے نہیں دی بابا جان آپ میرے لئے کل ضرور کلیجی لائیں لکڑھا رہا نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ مچے تھی خرید لاؤں میں کلیجی کہاں سے لاؤں لڑکی نے کہا بابا جان آپ کل ضرور کلیجی نہ ہے لکڑھارے نے کہا اچھا بیٹی دو دن کچھ نہ کاؤ میں دو دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا لڑکی نے منظور کر لیا لکڑھارے جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھا ہے دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راک ہو گئیں یہ رونے لگا روتے روتے گاش کھا گیا اللہ میں گاش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوچھ تشریف آیا اللہمہ صلی اللہ محمد و آلی محمد اور زمین سے سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو جب ان کو بناو تو مولا مشکل کو شاہ کا ختم ضرور دن رانا اللہمہ صلی اللہ محمد و آلی محمد جب لکڑھارہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے اس نے جن میں ڈال دیئے اور گھر چلا آیا گھر آ کر دروازے کی بیچے چھپ رہا جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ دیر ہو گئی اور باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کی پیسے چھپا ہوا ہے کہ باپ جان اندر آ جائے باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے کہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجین لاؤں گا لیکن تمام لگتے ہیں جل کر راک ہو گئے ہیں بیٹی نے کہا باپ جان آپ آجائیں خدا مند کریم ہمیں بہت کچھ دیکھا جب شام ہوئی لکڑھارہ وہی سنگریزیں نکال کر بیٹی کو دیئے کہ لو بیٹا ان سے کھلو لڑکی نے لے کر کمرے میں پھینک دیا اللہ صبح جب لکڑھارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لئے اٹھی دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے ڈر کر باہر آئی لکڑھارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی لکڑھارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جوارا چمک رہے ہیں اس نے ان پر چادر ڈال لی صبح ایک ہیرہ لے کر جھواری کے پاس گیا کہا یہ ہیرہ تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دو جھواری بیش قیمت ہیرہ ریک کر حیران رہ گا لکڑھارے سے کہا جس کا بھوڑیوں اٹھائیں جائیں لے آؤ جس کا در بھوڑیوں اٹھائیں جائیں بھر کر لے جاؤ یہ اس ہیرہ کی قیمت ہے لکڑھارے سے جس کا در بھوڑیوں اٹھائیں گئیں وہ لے گیا اور تمہین خرید دی جان کہنے لگا کہ مجھ پر حج باجیب ہو گئے میں حج کرنے جا رہا ہوں میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کو شاہ کا ختم ضرور دی لینا چند دنوں کے بعد لکڑھارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ سات کی سمکھی مٹھائی لاؤ اس پر مولا مشکل کو شاہ کا ختم دی لیا بیٹی نے کہا ہم آپ تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں ہم نے ہی رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے والدہ خموش ہو گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی ہمام میں گسل کرنے کے لیے گئے کہ یہ کا گل ہوا کہ ہمام کو خالی کیا جائے گی ان کے بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی ہمام میں گسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑھارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں ہم نہیں جائیں گے جب لکڑھارے کی لڑکی ہمام سے بہا نکلے تو شہدادی نے دیکھا اس کی گھر میں بہتی قیمتی موتیوں کا ہر آئے شہدادی نے کہا کہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے لکڑھارے کی لڑکی نے کہا کہ ہم تم صحیح لیے بن جائیں گے ہار تم لے لو میں گھر جا کر اور پہن لوں گی شہدادی نے کہا ہم تم صحیح لیے بن گئی ہیں اس لئے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا لکڑھارے کی لڑکی شہدادی سے ملنے کے لیے گئی شہدادی غسل کر رہی تھی جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار لاؤں نوکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا شہدادی نے کہا کہ ہار تم نے چورایا ہے نوکرانی نے کہا کہ آج تک ہم نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی یا آپ کی صحیح لی کا کام ہے چنانچہ بادشاہ کو بلائے گا لکڑھارے کی بیوی اور بیٹی کو سے پوچھ کچھ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت ہی غریب ہیں جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی اب ہم نے کیوں چوری کرنی تھی لیکن بادشاہ کو یقین آیا اسی وقت حکم دیا دونوں ماں بیٹی کو قید کھانے میں ڈال دیا جائے اور محل کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے اگر ادھر جب لکڑھارا حج کرنے کے لیے راستے میں ڈاکوں نے سب کچھ لوٹ لیا وہ بگر حج کی لوٹ آیا آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہلہ خانہ کہا ہے محل کے دیوار کم کھڑی لوگوں نے تمام واقعہ بیان کے لکڑھارے بادشاہ کے پاس گیا پاس آیا تمام آج رسولہ بادشاہ سے کہنے لگا چھوڑی تو انہوں نے تب بھی نہ کی تھی جب ہم قریب تھے اس پر آپ کیوں کہ نہیں تھی بادشاہ کسی طرح نہ مانا لکڑھارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کوئی شخص ہم دلاتی رہی انہوں نے کہا نہیں لکڑھارے نے کہا بس یہ عیسائی کوتائی کہ سزائے گارز کے توبطہ امام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے جب نید آگئی اللہ میں خواب میں دکھائے اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد اور فرماتے ہیں تم نظر دنی بھول گئے تھے اس لئے تب الہی کا نزول ہوا ہے لکڑھارے نے کہا میرے پاس نظر دنی کے پیسے موجود نہیں انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھا انہی چیز سے پانچ پیسے برامد ہوں گے ان کی شینی مرہ مگا کر ختم دلانا تمہاں مسئیبت ٹھل جائے گی صبح جب لکڑھارا بیدھر ہو اپنا بستر اٹھایا پانچ پیسے برامد ہوئے قید کھانے کی دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہے لڑکے مجھے پانچ پیسے کی شینی لا دو اس نے کہا بڑا قید بھی ہو گیا ابھی شینی کھاتا ہے میری آج شادی میں بازار سے میندی بکر رہید دیں جا رہا ہوں اس لئے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا لڑکے یہ قید کر رہا بھی جاندی قدم بڑھا گھوڑے سے گر رہا اور گرتے ہی مار گیا جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جمال لڑکا مار گیا مجھے پانچ پیسے کی شینی لا دو اس آدمی نے کہا کہ میرا ساتھوں جو ہونا تھا وہ گزرائے کیوں نہیں اس قیدی کا کام کو جون چنانچہ اسے شینی لا کر دی اس پر مولا مشکل ختم دلائے اس آدمی سے پوچھے اس نے کہا میرے جمال لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی لڑکا رہے نے کچھ شینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے موں میں ڈال دینا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا ادھر دوپیر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا ایک خوبصوری چوڑی موں میں ہار ڈالیا آ رہی ہے چوڑیا نے ہار ہوتی کونٹی پر لڑکا دیا بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہنے لگا اس میں کوئی راست پوشیدہ ہے اس لکڑھارے کو بلائے لکڑھارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوشت گزار کیا بادشاہ بہت خوش ہوا اس لکڑھارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا اے لنگر اے سفینہ اے جاز اے انبیاء اے مذر اللہ جائے برحق تیری فیدہ محروم کوئی آپ کے در سے نہیں گیا کیجئے در مراد عطا ہم کو بیشاہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد پر بردگار عالم بتفیل اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مولا مشکل کو شک موجزہ ہے جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں یہ مولا کا فرمان ہے اور جس طرح سے اس لکڑھارے کی مشکل حل ہوئی اس طرح تمام مومنوں مومنات کی تمام مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں وہ مولا حل کریں اور جو بھی کوئی مشکل در پیش ہو تو آپ کی موجزہ مال لیں اور پھر یہ موجزہ جو ہیں وہ آپ سنیں تو آپ کی وہ مشکلیں حل ہو جائیں گی